خبر ذرہ جمہو کشمیر کی سیاست کی بھی کرتے ہیں جہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریز گڑبندن سکتہ سمالنے جاری دس سال بعد ہوئے چراو میں گڑبندن نے بہمت حاصل کی ہے اور عمر عبداللہ سے یعنی بنی ابھی ان کی شبت کی تاریخ تیہ نہیں ہوئی ہے گڑبندر کی کل اہم بیٹھا کے جس میں تصویر صاف ہو سکتی ہے اس سے پہرے عمر عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے دکاس کے لیے کیندر کے ساتھ تالمیل ضروری لیکن تین سو ستر کے مددے پر وہ خاموش نہیں رہیں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی صاف کیا کہ تین سو ستر اٹھانے والوں سے بہالی کی امید کرنا بیمانی ہے کیندر میں نئے حکومت آنے کے بعد تین سو ستر کی بہالی پر بات ہوگی ہمارا سیاسی موقف بدلے گا نہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تین سو ستر پر خاموش رہیں گے یا تین سو ستر ہمارے لیے اب مددہ رہا نہیں لیکن ہم لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہا ہے اس الیکشن سے پہلے بھی کہ ان لوگوں سے امید کرنا جن لوگوں نے تین سو ستر ہم سے لیا کہ ہم انہی سے واپس حاصل کریں گے وہ بے وکوفی ہے وہ لوگوں کو دوخہ دینے کے برابر ہے ہم لوگوں تو دوخہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس مدے کو ہم زندہ رکھیں گے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور یہ امید کریں گے کہ آج نہیں تو کل ملک میں حکومت بدلے گی نظام بدل جائے گا ایسی حکومت آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس مدے پہ بات کر سکیں گے اور کچھ نہ کچھ جمہو کشمیر کے لئے حاصل کر سکیں گے یہ نیشنل کانفرنس کی ہمیشہ سے ہمارا یہ رہا ہے لائے عمل اور آگے بھی یہی رہے گا اگر بینہ ال جی سے ملاقات کی ہوئے یا حکومت بنا سکتے تھے تو ہم نے چھ سال پہلے ہی حکومت بنا لی ہوتی لیکن وہ صورتحال بن نہیں سکتی تو پہلے جیسے میں نے کہا لیجیسٹیٹو پارٹی کی میٹنگ ہونے دیجئے اللائنس کی میٹنگ ہونے دیجئے اس کے بعد جو لیڈر تیہ ہوتا ہے وہ ال جی صاحب سے وقت لے کے ال جی صاحب سے ملاقات کریں گے اس سے پہلے عمر عبداللہ نے کہا کہ نئی دلی سے تالمیل بیٹھانا ضروری ہے اور دلی سے لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تالمیل بیٹھانے کی بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نظر آئے اور یہ کہا کہ ہمکھا لڑائی نہیں کرنی کوئی فائدہ اس کا ہے نہیں اور تالمیل بیٹھانا ضروری تھے وہ آزاد امیدوار تھے لیکن دو تین کو چھوڑ کے باقی سب جو ہیں وہ اس الیکشن میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اسی سے آپ کو ووٹروں کی سمجھداری کا ایک احساس ہوتا ہے اور اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے ووٹروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ان کی ذمہ داری تھی پولنگ پوتھ پہنچنا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو ان ووٹوں کے قابل اور ان ووٹوں کے لائق جو ہے وہ ثابت کریں یہ حکومت بننے دیجئے یہاں وزیرالہ بنے اس کے بعد یہ سوال آپ ان سے کرئے میرا تو انہیں مشورہ یہی ہوگا کہ نئی دلی کے ساتھ ایک تالمیل تو بنانا ضروری ہے ہمارے مطالبے بہت ہیں مشکلات بہت ہیں اور دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ مطالبے یہ مشکلات حل نہیں ہوں گے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بی جے پی کی سیاست کو قبول کریں گے یا بی جے پی ہماری سیاست قبول کرے گی بی جے پی کے ساتھ تو ہمارا ٹکراو رہے گا لیکن مرکز کے ساتھ ٹکر کرنا یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے شیوانی ہماری سیو کی لگاتار موجود ہے شیوانی دیکھیں آپ سیاست میں جس طرح بولتے ہوئے نظر آرہے ہیں نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ کی یہاں جو تالمیل ہے وہ تو بڑھا کے رکھنا پڑے گا ہی لیکن ان سب کے باوجود کب ودھائیدل کی بیٹھک ہوگی الجس ملاقات ہوگی کب جو گڑبندھن ہیں ان کے نیتا پس ملاقات کریں گے کیا اپڈیٹ دیکھیں جیسا کہ ہم سن رہے تھے عمر عبداللہ لگاتار کل سے جب سے نتیجے آئے ہیں کافی اتصا میں نظر آ رہے ہیں اور آتور ہیں کہ جل سے جل جمہو کشمیر میں سرکار بنے اور سب جانتے ہیں کہ مکھے منتری بننا بھی ان کا بلکل تیم آنا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ابھی وہ افیشلی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ جو پرکریا ہے جو پروسیس ہے اس کو وہ بوائکوٹ نہیں کرنا چاہتے اور اسی لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شریناگر میں ایک اہم بیٹھک ہوگی جو ان کی پارٹی کی legislative کی بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد alliance کی بیٹھک ہوگی یعنی کہ اس کے بعد وہ کانگرس کے نیتاؤں کے ساتھ مل کر بھی بیٹھک کریں گے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو alliance ہے وہ مل کر یہ تیہ کرے گا کہ اس alliance کا نیتا کون ہوگا یعنی مکھے منتری کون بنے گا جو کی پہلے سے ہی تیہ کیا جا چکا ہے اور پتا کی عمار عبداللہ ہی مکھے منتری بنیں گے جمہ کشمیر میں کیونکہ اب ان کے پاس majority بھی ہے تو اب جو پرکریا ہے سمویدھانک پرکریا ہے اس کی بات یہاں پر وہ کر رہے ہیں تو یہ بیٹھک جلد ہو سکتی ہے اور اس کے بعد claim لے کر وہ جائیں گے LG کے پاس جس کے بعد ایک تاریخ تیہ کی جائے گی اور پھر شپت گرہنٹ تیار کیا جائے گا شپت گرہنٹ سمارو ہوگا اور اس کے بعد لوکے منتری کا ان کو پد لینا ہوگا اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ سرکار بن جائے کیونکہ 2018 کے بعد سے جمہ کشمیر میں کوئی بھی سرکار نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جارکاری کے لیے جمہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی طاقت بڑھ گئی ہے ایک نردلیہ ویدھائک نے نیشنل کانفرنس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ڈردلیہ ویدھائک پیارے لال شرما پہلے نیشنل کانفرنس میں ہی تھے ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض ہوئے پارٹی چھوڑ دی اور اب نیشنل کانفرنس میں واپسی کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے کو لے کر اعلان بھی کر دیا ہم جانے پارٹی جانے لیکن نیشنل کانفرنس آپ پچاس سل یار سے نہیں نکلے گی میر لڑوں یہ لڑوں